ڈیر فینڈز آپ دیکھ رہے ہیں جی کی آل نوٹیفیکیشنز تو چلیں کنٹینو کرتے ہیں اپنی سریز اگر آپ نے ہماری سریز پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو وہ جا کر دیکھ لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے بیل کی آئیکن کو پریس کرتے ہیں مزید آنے والے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو اور وقت ملتی رہیں ڈیر فینڈز یہ جو سریز ہم نے شروع کی ہے اس کے اندر جتنے بھی کوسنز ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ سارے کے سارے جو ہیں بہت ہی امپارٹنٹ رہنے والے آپ سبوں کے لیے کیونکہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی کوسنز ہیں یہ کسی نے کسی اگزام کے اندر ضرور آتے ہیں جیسے سبی کی طرف سے جتنے بھی اگزام کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ کوسنز ہیں یہ ایک اہمرول ادا کرتے ہیں تو بینہ وقت کو ضائع کیے چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو تو بڑھتے آپ نے آج کے پہلے کوسن کی طرف آج کا ہمارا پہلا کوسن ہے دہ چائنیز ٹراولر ہیون سنگ وزٹڈ دہ کشمیر جورنگ درین اب اس کوسن کے اندر پوچھا جا رہا ہے جو چائنیز ٹراولر جنہیں ہیون سنگ کہا جاتا ہے یہ کشمیر کے اندر کس بادشاہ کی دور میں آئے تھے یعنی کہ اس وقت کس بادشاہ کا رول یہاں پر چل رہا تھا اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انظر ہے وہ ہے اپشن سی یعنی کہ درلا بھاوردنا کے زمانے کے اندر یہ جو ہیون سنگ ہے یہ وزٹ کرنے آئے تھے کشمیر کو تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے اس کوسن کے اندر کس کو کہا جاتا ہے ان میں سے یہاں پر مڈیول کشمیر کا جو لیلتمل کشمیر بھی کہا جاتا ہے یہاں پر اس کا صحیح انظر ہے وہ ہے اپشن سی یعنی کہ شہاب الدین کو یہاں پر لیلتل کشمیر بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگلا کو سنیں آپ کو یہاں پر بتانا جو راج ترنگنی جو کی کلانہ کی طرف سے لکھی گئی تھی یہ انگلیس کے اندر کس نے ٹرانسلیٹ کی ہے ان میں سے اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسن اے یعنی کی اے سٹین اے سٹین جو ہیں انہوں نے راج ترنگنی کو انگلیس کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تھا تو اسی طرح سے آپ کو بتانا یہ جو ٹریٹی آف امریت سر ہے گلاب سنگ اور بریٹش کے بیچ میں یہ کب سائن کی گئی تھی یہاں پر آپ کو جو ہے ڈیٹ بتانی ہے اگر یہاں پر دیکھی جائے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسن سی یعنی کی سکسٹین مارج ایٹین فورٹی سکس کے اندر یہ جو ٹریٹی ہے جسے ٹریٹی آف امریت سر بھی کہا جاتا ہے یہ سائن کی گئی تھی گلاب سنگ اور بریٹش کے بیچ میں تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے جو ڈوگری سکرپٹ ہے یہ کس کی طرف سے یعنی کی کس رولر کی طرف سے انٹریڈیوز کروائے گی تھی جیمن کشمیر کے اندر اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسن ابھی یعنی کی راجہ شخصی کرن تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے آپ کو یہاں پر بتائیں جیمن کشمیر کا جو گوٹ ہے کس بادشاہ کی دور میں جو پرشین لنگویج ہے یہ کوٹ کی لنگویج بن چکی تھی اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسن ری یعنی کی زین العبدین کے زمانے کے اندر یہ جو پرشین ہے یہ کوٹ کی لنگویج بن چکی تھی تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے دی فاؤنڈر آف لارا ڈینسٹی آپ کو بتانے ہیں یہاں پر جو لارا ڈینسٹی ہے اس کی بنیاد کس کی طرف سے رکھی گی تھی یعنی کی کس بادشاہ نے لارا ڈینسٹی کی بنیاد رکھی تھی تو یہاں پر اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسن اپسی تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے کلانہ لیورڈ جولنگ در رین آپ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو کلانہ ہے انہوں نے یہاں پر کس بادشاہ کے دور میں جو ہے زندگی گزاری ہے اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسن اے یعنی کی جیس سیما کے دور میں جو کلانہ ہے وہ یہاں پر رہا کرتے تھے جمعہ کشمیر کے اندر تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے لیورڈ جولنگ در مکتو پیدا ہے یہ کس در رینسٹی کے رین رہے ہیں ان میں سے یہاں پر اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسن اے یعنی کی کرگوڑا ڈانسٹی کے یہ رولر تھے تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے ویچ آدھ فالنگ اس آلسو نونیز سمدر گفتہ آف کشمیر آپ کو بتانے ہیں یہاں پر ان میں سے یہاں پر کس کو سمدر گفتہ آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسن سی یعنی کی للت ادھ دیا مختبتہ کو یہاں پر سمدر گفتہ آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے ویچ آفگان رولر ڈیکلیرڈ ہمسلف انڈیپنڈنٹ آف کابل اسیورڈ کوئنز ان دی نیم آف شیخ نوردین رشی آپ کو یہاں پر بتانے وہ کون سے آفگان رولر ہیں جنہوں نے کابل پر قبضہ کیا اور وہاں پر شیخ نوردین رشی کے نام پر جو ہیں پیسے چھاپلہ شروع کیے اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسین اے یعنی کی اتا محمد خان اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلہ کوسن ہے ملہ احمد اس ٹرانسلیشن آف راج ترنگنی نیمڈ بہار الاسمان ریٹن ان ویچ آف دا فالنگ لینگویجز آپ کو بتانا ہے جو ملہ احمد ہے جنہوں نے راج ترنگنی کو جو ہے ٹرانسلیشن کیا تھا اور نام رکھا تھا بہار الاسمان یہ کس لینگویجز کے اندر جو ہے انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جسی ہی انسر ہے وہ ہے اپسین اے یعنی کی پرشیر بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلے کوسن ہے اکبر اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جسی ہی انسر ہے وہ ہے اپسین یعنی کی اچھاک ڈینسٹی تو پڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے تو یہاں پر کیا لیتا ہے اس کا صحیح انسر کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں یعنی کہ آپ سے اس کوسن کے اندر پوچھا جا رہا ہے کشمیر کے پہلے مسلم رولر اکون تھے تو پڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے کلہانہ لیول جورنگ جو کلہانہ ہے وہ کس دینسٹی کے اندر اب موجود تھے اسی طرح سے یہ کوسن پہلے بھی پوچھا گیا لیکن وہاں پر حکمران یعنی کی رولر کی بات کی گئی تھی کلہانہ جو ہے وہ کس حکمران کے زمانے میں موجود تھے جمعین کشمیر کے اندر اسی طرح سے اب اس کوسن کے اندر پوچھا جا رہا ہے جو کلہانہ ہے وہ کس دینسٹی کے اندر موجود تھے جمعین کشمیر کے اندر اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے اپسیانسی یعنی کی لورہ دینسٹی تو پڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے آپ کو پڑھ رہے ہیں یہاں پر جمعین کشمیر کے اندر ایسے وہ کون سے رولر ہیں جنہوں نے بیگار سسٹم یہاں پر نافذ کیا تھا یعنی کی قائم کیا یا پھر لاغو کیا تھا اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جس ہی انظر ہے وہ ہے اپسن بھی یعنی کی آونتی ورمن تو اسی طرح سے اب آپ سے کوسن یہ جو آونتی ورمن ہے یہ کس دینسٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ جو آونتی ورمن ہے ان کے نام پر جمعین کشمیر کے اندر ایک جگہ بھی ہے تو اس جگہ کا کیا نام ہے آپ کو کومنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے ان میں سے کس ٹریٹی کو سیل آف کشمیر بھی کہا آجاتا ہے اسی طرح سے یہاں پر اگر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن سی یعنی کی ٹریٹی آف امریسر تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے آپ کو یہاں پر بتانا ہے یہ جو دو روڈز ہیں یعنی کی جہلم ویلی روڈ اور اس طرح سے بانیال کارٹ روڈ یہ کس بادشاہ کے دور میں بنائی گئی تھی تو یہاں پر اگر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن اسی یعنی کی پراتاب اسنگ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے آپ کو یہاں پر بتانا ہے جو چوتھی بودھز کاؤنسل جو کی کندلیان کے اندر کی گئی تھی وہ کس بادشاہ کے دور میں کی گئی تھی اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن ڈ یعنی کی کنشکہ آپ کو یہاں پر بتانا ہے کشمیر کی وہ پہلی خاتون جس نے پندرہ سال تک یہاں پر حکومت کی وہ کون ہے یہاں پر لیجسلیچر آف جمہوین کشمیر آف جمہوین کشمیر جو لیجسلیچر ہے وہ پہلی بار کب استیبلیش کیا گیا تو یہاں پر کیا رہتا ہے اس کا صحیح انصر کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں تو پڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلے کوسن ہے جو آئین ہے جمہوین کشمیر وہ یہاں پر کب ان فورس کیا گیا یعنی آپ کو یہاں پر بتانا ان میں سے وہ کون ہے جو پہلے چیف منسٹر رہ چکے جمہوین کشمیر کے اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلے کوسن ہے آپ کو کشمیر پہلے گورنر ان میں سے کون رہ چکے ہیں اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلے کوسن ہے جو پہلے چیف جیسٹر آپ کو بتانا ہے جو کشمیر ہائی کورٹ کے پہلے چیف جیسٹر ان میں سے کون رہ چکے ہیں دیکھا جائے تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن سی تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے آپ کو بتانا ہے جو کشمیر کی جو کونسٹیشن کومیٹی ہے اس کی پہلی میٹنگ کب ہوئی تھی اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن دی یعنی کی اکٹوبر نائنٹین ویفری تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف یہاں پر اس کوسن کے اندر پوچھا جا رہا ہے وہ کون سی ڈوگرہ رولر ہیں جنہوں نے پرائمری ایڈیوکیشن کو کمپل سری بنا دیا تھا جمعین کشمیر کے اندر اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن دی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف اگلا کوسن ہے کشمیر آپ کو بتانا ہے پہلی نیو لیتک سائٹ جو ہے کشمیر کے اندر کون سی ان میں سے ڈسکور کی گئی اگر یہاں پر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن ہے یعنی کی برزہ ہوم تو اب آپ کو یہاں پر بتانا ہے یہ جو برزہ ہوم ہے یہ کہاں پر یعنی کی کس ڈسٹرک کے اندر ہے تو اسی طرح سے پڑھتے ہیں اپنے آج کے آخری کوشن کی طرف آج کا ہمارا آخری کوشن ہے کشمیر کے لاسٹ ہندو رولر ان میں سے کون ہے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن سی یعنی کی ادیان دیو تو اسی طرح سے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو جو ہے انفارمیٹی لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں